اچھے بچے اچھے بچے اچھے بچے اچھے پیارے بچے آؤ بچوں مل کے کھلے سنتیں بھی غم سیکھیں دیکھو مزا آ رہا ہے کتنا آؤ سب اچھے بچے آؤ سب اچھے بچے الحمدللہ رب العالمین صلاة و سلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ ہمارے ساتھ ہیں آج تین ٹیمیں نمبر ون ون ٹیم ٹو ٹیم ٹیم نمبر ٹیم نمبر تین دواتہ آتی ہے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ والا لکا واصحابک یا حبیب اللہ والا لکا واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ والا لکا واصحابک یا نور اللہ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاہ فرمایا جس نے مجھ پر دس مرتبہ صبح دس مرتبہ شام درود پاک پڑا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی صلوہ للحبیب اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو پیارے پیارے بچور کٹس مدنین چینل کے ناظرین آج ایک مرتبہ پھر ہم پرڈیم لے کر آ گئے ہیں جس کا نام ہے جی ٹیم اے بتائے پرڈیم کا نام کیا ہے ٹیم بی ٹیم سی ہاتھ اٹھا کر ماشاءاللہ پرڈیم آ گیا ہے اچھے بچے اچھا بچہ کون ہے پیارا بچہ کون ہے اس پرڈیم کا نام کیا ہے اچھے بچے پرڈیم دیکھیں اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے مجھے آج لگ رہا ہے کہ آج کا پرڈیم بہت اچھے انداز سے جائے گا کیونکہ بہت پیارے پیارے بچے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے اور پیاری پیاری بچیاں ہی ہیں کہاں پڑھیں پیاری پیاری بچیاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہستے مسکراتے چہرے اور کسی کو مسکراتا دیکھیں تو کیا پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے ادھک اللہ سنک ادھک اللہ سنک زبردست اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہستا مسکراتا رکھے اور آج ایک سوال ہم آپ لوگ کے لئے خاص کر رہے ہیں یہ بتائیے ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والی صاحب کا نام کیا ہے والی صاحب کا نام بتانا ہے اور والدہ کا نام بتانا ہے دو سوال کس کس کے نام والی صاحب اور والدہ مدرمہ کس کس کو معلوم ہے یہاں پر ہاتھ کھڑا کریں واہ بھئی واہ بھئی واہ بھئی واہ پیارے آقا سلم کے امی جان اور ابو جان کا نام زبردست زبردست معلوم ہے کان میں بتا دیں کان میں بتا دیں آپ آپ آ کے کان میں بتا دیں میرے کیا جواب ہے ایسا نہیں کریں ایسا نہیں کریں ان کے کان حضرت عبداللہ حضرت آنہ جی کان میں بتائیں دوبارہ کان میں مائک میں نہیں زبردست زبردست تشریف رکھیں بیڑی آئیے بیڑی آئیے حضرت عبداللہ اور حضرت عامرہ یہ تو ہم نے ان کو بھی بتا دیا یہ تو ان کو بھی پتا چل گیا لیکن پتا چل گیا اب آپ نے بتانا ہے دوسرے بچوں کو ٹھیک ہے دوسرے بچوں کو بتانا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام اور والد صاحب کا نام آج بھی ہم آپ کے لئے بڑے پیارے پیارے سیگمنٹ لے کر آئے ہیں اور آج کچھ اچھی باتیں بھی بتائیں گے ہم آپ کو اور آج ہمارا بہت ہی پیارا سیگمنٹ اسٹریپ بائی اسٹریپ بھی ہوگا جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہے کون کون بچہ احسا لے گا دی کون ہے وہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ میں چاہوں گا سارے بچے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے اپنا نام بتائیے جی نام بتائیے سید عبداللہ تاری دوبارہ سید عبداللہ تاری دی ایک اور بار سید عبداللہ تاری ما شاء اللہ ما شاء اللہ آپ میرے بھائی کھڑے ہو کے بتائیں گے آپ ادھر آ جائیں آیان وزاد کاری کون سے آیان وزاد کاری دوبارہ آیان ٹھیک ہے برابر آلے بھائی کو برابر آلے بھائی کو میا رضا تاری کھڑے ہو کے ملاد بھائی نظر نہیں آئیں گے پھر آپ میا رضا تاری ملاد رضا تاری باجی کو باجی کو دلی علی نام بتائیں مسکراکے مسکراٹ ہونی چاہیے چیرے پہ عفت اتاریا عفت باجی کو عفت نا عفت باجی کو سیدہ کرتلین کرتلین زبردست زبردست کھڑے ہوکے باجی سیدھے سیدھے دوبارہ جی باجی آئیشہ اتاریا آئیشہ اتاریا چھوٹی سی پیاری سی بچی آئی ہیں جی کھڑی ہوکے پاتہ زیادہ دوبارہ برابر علی باجی سیدھے ہاتھ سے دینا ہے سیدھے ہاتھ سے لینا ہے سیدھے ہاتھ کونسا ہے یہ والا اسی ہاتھ سے دینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے پینا ہے جی بچی نام آئیشہ اتاریا آئیشہ دوبارہ آئیشہ اتاریا یہاں پہ بھی ایک چھوٹے سے بچے بیٹے ہوئے ہیں جی ان کو بھی دے دیں احمد اگر تاہی دوبارہ احمد اگر تاہی اببو کا نام شایمان احمد اگر تاہی دادا کا نام برا برا جی محمد حسن محمد حسن حسنین حسنین اوپر آلہ بٹن لگائیے پورا آلہ بٹن لگائیے شابہ شابہ اچھے انداز سے پروڈرام میں شرکت کرنی ہے تو آئیے پروڈرام کو آگے کی جانی بڑھاتے ہیں اور شروع میں ہم شامل کرتے ہیں یہ اپنے نمبر درہ چھپائیے نمبر چھپائیے جلی علی جہاں جلی یہ جہاں لکھاوا ہے یہ چھپانا ہے آپ نے چھیک ہے اور نمبر کے پیچھے کیا ہے یہ آپ نے ذہن میں بٹھانا ہے نمبر کے پیچھے کیا ہے میں جلی علی آپ کو نمبر دکھا رہا ہوں آپ نے اس کو ذہن نشین کر لینا ہے ادھر آجائیے ادھر آجائیے یہ کیا لکھا بچوں آواز چاہیے آواز کماری ہے نمبر نمبر ون کے پیچھے نور ٹو ٹو کے پیچھے صفہ فائیو کے پیچھے مدنی چینل نائن کے پیچھے اچھے بچے ایٹ کے پیچھے مجید رہی اور کے پیچھے ثری کے پیچھے مروہ سیون سکس صحابی ٹین بکن رہی ٹویل جنت البقی ٹی ایمان ماشاءاللہ آجائے بھئی عبداللہ بھائی یہ سارے نمبر چھپائیے یہ نیچے کے دو آپ باقی آپ بڑے والے بچے چلیں آپ آپ جلی 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 علی چھپا دیں جلی علی چھپا دیں جی ناتھا بچے کون سی پوئے ہیں میں آج کیا سنائیں گے آپ مائک دیں مائک دیں آپ دیں جن کے پاس مائک ہو فورا مائک دیا کریں سیدھے آج سے سیدھے آج سے جی ہر دن پیارے سارے دن پیارے چلیں جی آپ یہاں پر آجائیں آجائیں بچی آجائیں بچی آجائیں بچے بھی آجائیں بچی بھی آجائیں آجائیں آ رہے ہیں آجائیں چھوٹے بچے بھی آجائیں چھوٹی آجائیں ما شا اللہ آپ میری بچی ہیں آجائیے ایک پہ دو بیٹیہ ہیں ایک پہ دو آجائیں کون سی پڑھیں گے بھائی آیچ ہر دن پیارے سارے دن پیارے سارے دن پیارے آپ اس میں بیٹی ہیں دونوں آپ ہیدھر آجائیں ہز گئے آپ تو آج بھوت ٹھیک ہے ایک کام کرے ہیں میری بچی آپ یہاں پر آجائیں جگہ ہے نا وہاں جگہ ہے آپ یہاں آجائیں میرے پاس آجائیں ان کے ساتھ بیٹھیں آپ زینب باجی کے ادھر ہو جائیں زینب باجی آج ہیں صحیح ہے پہلے سنائیے تھوڑی سی سب بچیوں نے سننا ہے ہر دن پیارے سارے دن پیارے سارے دن پیارے سارے دن پیارے سب سے بے 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 سب دن پیارے صرف یہ پڑھیں صرف یہ ہر دن پیارے سارے دن پیارے صرف یہ پڑھیں ہر دن پیارے سارے دن پیارے پڑھئے ہر دن پیارے صرف پیارے پڑھیں پیارے 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 یا آپ نے سب بچوں نے مل کر پڑھنی ہے مناظرے بھی ہم آپ کو دکھائیں گے آپ نے ادھر دیکھنا ہے اور مل کر پڑھیں گے پھر آپ کو ہم یہ یاد کروانے کی بھی کوشش کریں گے ٹھیک ہے میری بچیوں چلیں جی شروع کیجئے مناظر بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے گا جی دیکھائیے جی ہر دن پیارے سارے دن پیارے سارے دن پیارے سارے دن پیارے سب سے پہلا دن ہے پھر کھالو میٹھی میٹھی پھر دیکھو پھر آیا ہے منگل ہرابرا ہے سارا جنگل ہر دن پیارے سارے دن پیارے منگل جائے پھر بدھ آئے امی دے اور منہ کھائے اب جمعہ رات کی باری کر لو جمعہ کی تیاری سارے دن پیارے سارے دن پیارے سارے دن پیارے آیا جمعہ خوش ہو جاؤ سلے علا تم کہتے جاؤ دیکھو آیا پھر سے ہفتہ چلتے رہنا سیدھا رستہ ہر دن پیارے سارے دن پیارے ہر دن پیارے سارے دن پیارے سارے دن پیارے چھٹی کا دن ہے ادوار گزر نہ جائے یہ بیکار ہر دن پیارے سارے دن پیارے جیسے سورج چاند ستارے ہر دن پیارے سارے دن پیارے سارے دن پیارے سارے دن پیارے ہر دن پیارے سارے دن پیارے ہر دن پیارے سارے دن پیارے سارے دن پیارے یہ کون بول کے دکھایا گا سارے دن پیارے آپ بولیں سارے دن پیارے سارے دن پیارے آواز کو مائک میں آواز دیں مائک میں آواز دیں اور بڑھائیے سارے دن سارے دن پیارے یہ پڑھنا ہے سارے دن پیارے گن نہیں دن دن دوبارہ سارے دن سارے گن پیارے بھی تو بھولنا ہے دوبارہ سارے گن پیارے سارے گن پیارے سارے گن پیارے دن بولنا ہے دن دی سارے دن پیارے سارے گن پیارے ماشاءاللہ 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 پھر پیر کا کیا ہے بھئی سب سے پہلا دن ہے پیر کھالو میٹھی میٹھی کھیر سب سے پہلا دن ہے کھیر کھالو میٹھی میٹھی کھیر دیکھو پھر آیا ہے منگل ہرابرا ہے سارا جنگل دیکھو پھر آیا ہے سارا جنگل سارا جنگل زبردست منگل جائے پھر بدھ آئے امی دے اور منہ کھائے اب ہے جمعہ رات کی باری کر لو جمعہ کی تیاری آیا جمعہ خوش ہو جاؤ سلے اللہ تم پڑھتے جاؤ دیکھو آیا پھر سے ہفتہ چلتے رہنا سیدھا رستہ چھٹی کا دن ہے اتوار گزر نہ جائے یہ بیکار چھٹی کا دن ہے اتوار ہر دن تارے سارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے ہیں یہ مائی ہے نعرہ تو لگا دیں ہر صحابی نبی زور سے جنتی جنتی کو مر بے جنتی جنتی اور وہ فاروق بے جنتی 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 امیاء اور علی جنتی جنتی اور مرفاروک بھی جنتی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب بڑھیں گے کول کی جانے منام اکرا یوسف ہے میں راول پینی سے بات کر رہی ہوں آج میلی سرپنگ کول ہے میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی علی سے اللہ با سے بسم اللہ تا سے تسبیح سا سے ثواف جن سے جنت ماشاءاللہ ماشاءاللہ علی سے با سے تسبیح سا سے ثواف جیم سے جن سے حج جن سے حج دی ہاں آپ یہ بھی سنا سکتے ہیں ایک اور کول دیں میں ہوں فاطمہ تاریا مین چنہ باب سے رہ نارے لگاؤں گی اور صحابیہ نبی جنتی جنتی ساری آرہ میں نبی جنتی جنتی صحابیہ تبھی جنتی جنتی اس ماں میں جنتی جنتی اور عمر پاروک بھی جنتی حردہ سدھیق بھی جنتی فاطمہ اور علی جنتی حردہ حسین بھی جنتی واس جانے نبی جنتی ساری آرہ بھی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی ساری آرہ بھی جنتی مرزہ جائے نبی جنتی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک اور کال لیں گے پھر انشاءاللہ ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جی کال لیں محمد احمد رضا تاری ہے میں صادقہ بات سے عرض کر رہا ہوں پیار پیار بھائی میں آج آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت احمد رضا تارہنہا اور حضرت عبداللہ رضا تارہنہا محمد رضا تارہنہا محمد رضا تارہنہا محمد رضا تارہنہا کیا کہ رہا ہوں مائک میں باپا جانے کی نمانکوات مائک میں مائک میں مل کر وہ تو پڑے نا مجھ کو ملی ہے عزت 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور کوئی بچہ ہے کیا قیاد کر کے ہیں مکڑی 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 آپ کیا عاد کر گئی ہیں اڈی شکر گزاری شکر خدا کی جلی 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 یاد کریں آنگا میں آنگا آپ تو آئیں گی آپ کلمہ سنائیں گی سنائیں گے پہلا کلمہ پہلا کلمہ طیب کھڑے ہوکے پہلا کلمہ طیب طیبان باق لا الہ اللہ وحمد رسول اللہ ماشاءاللہ رسول اللہ کجھے آ دیں جی کیا اللہ بے سے بسم اللہ تا سے تسبیح سے سواب جیم سے جنات یہ یاد ہے چلیں تھوڑی دیرے بات ہم لوگ کچھ بچوں کا ہم شامل کریں گے تو آئیے ہم سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے سٹیپ بائی سٹیپ سب بچے اپنی جگہ پہ سب اپنی جگہ پہ بچے پیارے بچے بچے پیارے بچے آپ ہیں نا آ جائیں ایک آپ آ جائیں آ جائیے آج بلکل چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ میں ٹھیک ہے ایک یہاں آ جائیں ایک مائک اور دیں مائک دیں آپ بیٹی آئی ہے سیدھے آ سے لیں سیدھے آ سے یہ کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے دکھائیں مدار ہے چلیں جی نام کیا ہے میرے بچوں آج سٹیپ بائی سٹیپ میں چھوٹے چھوٹے بچے آئے میں آپ تو نیچے سے نکل جائیں گے جب یہاں پہنچیں گے آپ آپ تو نیچے سے ہی آ جائیں گے نام کیا آپ کا احمد رضات تاری احمد رضات تاری دوسرے بچے آیان رضات تاری ٹھیکے تیار ہیں آپ لوگ کون سا سیگمنٹ ہے باتیں نہیں آئیں یہاں سے باتیں نہیں آئیں ٹھیکے کون سا سیگمنٹ ہے رکھے بچے نای نہیں یہ تو پڑھا میں سیگمنٹ ہے سٹیپ بائی سٹیپ تیار ہیں سوالات پوچھیں آسان آسان پوچھیں یا مشکل مشکل آسان آسان چلیں بتائیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس تاریخ کو ہی مہینہ بھی بتانا ہے ہمارے پیارے نبی شیلیہ و شیلیہ کی ولادت بارہ بروسہی کو ہی بچے کا جواب دوسرے میرے بچے آگے آجائیے آگے یہاں پر یہ دیکھیں سٹیپ بناوا ہے سٹیپ کا نشان ہے آگے آگے ان کو تو بتانا پڑے گا اگر آپ کا جواب درست ہوگے آپ بھی آگے آ جائیں گے چلیں بتائیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی منگل جائے پی کو گئی ہوئی چاہاں کہہ رہا ہے منگل جائے دوبارہ دوبارہ منگل جائے پی کو گئی ہوئی پیر تو سمجھ میں آ رہا ہے نا منگل جائے پی کو گئی ہوئی بھائی آپ سیدھا سیدھا پیر بولے نا منگل کو کیوں آپ تنگ کر رہے ہیں کہ منگل جائے پیر کو ہوئی نام کیا ذات آیا تھا آپ نے آیان رضا تاری آیان رضا تاری کا جواب درست ہے منگل کو کچھ نہیں بولیں بھائی آپ پیر پہ آئیے آئیے ٹھیک ہے جی اب پھر یہ بتائیے آپ سے سوالیں چھوٹے آلیں دیسرے یہ بتائیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک کہاں ہے ہمارے پیارے نبی شیعہ و شیعہ و شیعہ و شیعہ و شیعہ مدین میں ماشاء اللہ جواب نیچے سے جائیں گے اوپر سے ادھر 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 پیچھے 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 ٹھیک ہے تھوڑا سا دور جائیں گے بھائی بھی آئیں گے جی بھئی تیاریے چلیں یہ بتائیے ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے آپ کے سوالات جی آسان سوال آیا آپ کے لئے ظاہری عمر مبارک کتنی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں اس دنیا کو کتنے سال عطا فرمائے جی معلوم ہے آپ کو معلوم ہے ادھر 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 اس طرف سے اس طرف سے ادھر جا کے بھول کہہ آسان تیرے سٹھ سکسٹری تری جواب درست اس طرح مان لیتے ہیں ہم کون ہیں ہم مجھے مان ہیں مانے دبردست دبردست میرے بچے آپ بتائیے ہمارا دین کیا ہے آپ اسلام آگے کی جانے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نشان پر آ جائیں نشان پر آیان آپ کی باری ہے کون ہے آیان خاموشی خاموشی آپ بتائیے آپ کے پاس آنکھیں کتنی ہیں جی آپ سے سوال ہے آپ آپ کے پاس آنکھیں کتنی ہیں دو بڑھ جائیے آگے آنکھ یہ بتائیے آپ کے ہاتھوں میں کتنی انگلیاں ہیں دونہ ہاتھوں میں ہم گاس پاؤں کی بھی ملا کے بتائیے کوئی بتائے گا نہیں گاس دی گاس پاؤں کی بھی ملائے نا اب پاؤں کی بھی ملا لیں ہاتھ کی ملا لیں آپ نے پاؤں کی بھی ملائیے کتنی ہو گئی گاس آ رہا ہے زین میں ٹوینٹی کوئی کی یہ کوئی نہیں گنٹی آئی ہے میرے بچے ٹوینٹی کوئین کی نہیں بیس بولتے ہیں بیس بیس جواب چلیں بتائیے مسلمان کسے کہتے ہیں دین اسلام کے دین اسلام کو دین اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ چلیں جی جواب درست آج تو اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں نیسے سے بھی آ سکتے تھے چلیں بتائیں تمام نبیوں کے سردار کون ہیں مائک میں ہمارے پیارے نبی ہمارے پیارے نبی ہمارے پیارے نبی زور سے ہمارے پیارے نبی صل اللہ علیہ وسلم بڑے جائیے آگے چلیں وضو کے فرائض یاد ہیں آپ کو کس کو یاد ہیں آپ سنائیے ادھر دیکھ کر آگے دیکھ کر وضو کے کتنے فرائض ہیں فورٹی یادی چودہ نہیں وضو کے فرائض چار کون کون سے پیارے دھونا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ بھی یہی سنا دیں چار فرائض وضو کے چیرا دھونا 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 دھونا چیرا دھونا چیرا دھونا دھونا چیرا دھونا چیرا دھونا چیرا دھونا چیرا دھونا چیرا دھونا چیرا دھونا دھونا چیرا 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 دھو چلیں آپ بتائیں وضو سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے آگے دیکھ کر بتا دیں وضو سے پہلے جواب درست ہو چکا ہے چلیں بتائیں آپ کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے بسم اللہ پڑھ دیں سروا یہ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہی بسم اللہی صحیح پڑھیں برکت اللہ بسم اللہی بسم اللہ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا کون سنا گا یہاں پر آگے آگے کریب مائک مائک ادھر آگے جلی جلی آجائے زینب باجی مائک نے مائک کھا ہے لائے دیں چاہے آپ سنائیے بسم اللہی بسم اللہ دوبارہ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا کیا ہے جواب درست ہو چکا ہے آپ کھانا کھانے کے بعد کی دعا ماشاءاللہ جواب درست مان لیا جاتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب آپ کی طرف آئیں گے ٹھیک ہے میرے بچے آپ بھی آگے بڑھ جائیں آپ بھی آگے بڑھ جائیں ماشاءاللہ مسلمان کس کی عبادت کرتے ہیں جواب درست ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بتائیے آپ کو کلمہ آتا ہے کلمہ پہلا کلمہ سنا دیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ سے سوال ہے میرے بچے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست یہ بتائیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت کس شہر میں ہوئی آپ پاپو شہر میں ہوئی یہ تو دن ہو گیا نا مہینہ ہو گیا شہر کون سا تھا مکہ شریف مدینہ شریف مکہ شریف دور سے مکہ شریف مہینہ جواب آج ہیں بھئی آپ بھی اس طرح آپ کے جواب درست مان لیتے ہیں آپ میرے بچے بتائیے حج کہاں ہوتا ہے حج مدینہ میں ہوتا ہے نہیں نہیں حج مکہ پاک میں ہوتا ہے اس کے ارکان وغیرہ جو ہے مکہ پاک کے قریب میدان عرفات مینہ مزدلفہ انہیں جگہ پر حاجی جاتے ہیں تو یہ حج مکہ شریف میں ہوتا ہے حج کہاں ہوتا ہے مکہ پاک میں یہ بتائیے فریشتے کون سی مخلوق ہیں بھئی مخلوق ہیں نوری نوری مخلوق ہیں نوری مخلوق ہیں جواب نوری چلیں بتائیے فریشتے کیا کھاتے ہیں غزہ کیا ہے ان کی کیا کھاتے ہیں فریشتوں کی غزہ کیا ہے یاد رکھیں فریشتوں کی کوئی غزہ نہیں ہے وہ نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں یہ بتائیے پیر کے بعد کیا آتا ہے آپ بتائیں پیر کے بعد کیا آتا ہے جو ہوتے جواب درست ہے آجائیں آپ بتائیے ادھر آکے آپ بھی آجائیں کچھ کاؤس لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں بچے کیا سنا رہے ہیں آجائیں ادھر کھڑے ہو جائیں میرا نام شاہ زبانت تاری ہے میں شاہ پر جانیا سے آس کر رہا ہوں پیارے پیارے آبید بابو میں آج آپ کو درد پاک سناؤں گا سنائیے سلام اللہ علیہ محمد سلام اللہ علیہ وسلم اللہ ہم مصطفیٰ کے قدموں میں موقع نے دیکھ اللہ ہم مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے مدفر بنے ہمارا سرکار کا مدینہ سلام اللہ علیہ محمد سلام اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ خیرہ آجائیں ماشا اللہ ماشا اللہ بیڑی آئیو آجائیں آپ یہاں کھڑی ہو جائیو پیاری سی بچی ایک اور کال دیں میرا نام محمد چہلہ ہے میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں آج میری پندرمی کال ہے میں آپ کو ناکھ چناؤں گا بھولا لو پھر مجھے اے شاہ بہر و بہر مدینہ میں میں پھر روتا ہوا آہوں ہوں تیرے در پر مدینہ میں ماشا اللہ ماشا اللہ زبردست زبردست ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے میرا نام محمد احمد رضا تاری ہے میں صادقہ بات سے عرض کر رہا ہوں میرے پیارے پیارے بھائی میں آج آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشا اللہ ماشا اللہ جواب درست سے سیگمنٹ شروع کرنے جا رہا ہے جس کا نام ہے نمبر کے پیچھے کیا ہے اچھے پیارے بچے اچھے پیارے بچے دی اب ایک کام کیجئے بڑے بچوں کی جانب باتیں تھوڑے کون کون حصہ لے گا ایک آپ آجائیے ادھر کھڑے ہو جائیے اور آپ بھی آجائیے آپ کا بھی دل چاہ رہا ہے آپ بھی آجائیے ادھر کھڑے ہو جائیے آپ بھی آجائیے آپ بھی آجائیے چیتے کھڑے ہو جائیں اور ادھر 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 چھوٹی آلی بچی کو بھیج دیں آپ بھی آئیں گی آپ بھی آجائیں یہاں کھڑے ہو جائیں ٹھیک ہے یہاں کھڑے ہو جائیں مائک نے برابر آلے بھائی کو پیچھے ہوئے ہیں آپ لوگ اور پیچھے آنے دیں جو جہاں آ رہے ہیں چلیں آجائیں میرے بچے یہاں پر کھڑے جائیں اچھا آپ لوگ خاموشی سے بیٹھے ہیں مائک دیجئے نام بتائیے مدینہ مائک لے لیں آپ دیکھیں ناظرین آپ کے گھر میں اگر چھوٹے بچے ہوں دو تین بھی ہوتے ہیں تو گھر کا محول کیا ہو جاتا ہے اب یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے ہیں تو اب ان کو کنٹرول کرنا اور ایک گھنٹے تک ان کو ایک جگہ بٹھا کے رکھنا اور کہیں جانا نہیں ہے آپ نے پرگرام میں شامل رہنا ہے یہ بھی ایک پورا کام ہے تو آپ پرگرام دیکھیں اور جس انداز سے بھی ہو رہا ہے جی سیدھی تو کھڑی ہو جائیے جی آپ کا نام سیدہ عبداللہ عطاری یہ بتائیے ٹو کے بیچے کیا ہے برابر آلے کو برابر آلے کو مائک دیں جی بتائیے ٹو کے بیچے نہیں آرہا زہن میں صفا دیکھتے ہیں جی صفا ہے جواب ماشاءاللہ اپنے کپڑے اگر آپ بھی ٹھیک کیجئے اپنا اسکاف بھی ٹھیک کیجئے آگے سے ماشاءاللہ بچے اماموں بھی ٹھیک کیجئے ماشاءاللہ زبردست اچھے انداز سے برابر آلے بچی کو دیں ان کا آنے کا دل چارتا جی آپ ان کے بھائی ہیں آپ ان کے مدد کیجئے نہ ان کے بیچے کیا ہے بتا دیں آپ ان کو بتا دیں بتا دیں کیا ہے جلدی برابر آلے برابر آلے برابر آلے جی آپ بتا دیں اللہ علیفی اللہ با سے بسم اللہ تا سے تربی سا سے شباب جیم سے جنت ہا سے خواہ سے خواہ خواہ سے خدبہ دال سے تربی دال سے دعا 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 دال سے ذلحجہ ذلحجہ ماشاءاللہ برابر آلے بچی کو مائک دیں برابر آلے بچی کو فور کے پیجے گمبت نبی ان کو دیں برابر آلے بچی کو بتا دیں فور کے پیجے گمبت دیکھا تو آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے چلیں جی اپنی اپنی جگہ پہ آکے بیٹھیں چلیں آج جو ہے اتنے سارے بچے اور اتنی ساری بچی ہیں آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں پیارے بچوں آج اور کہاں ہیں یہ پرچے دینا اور کہاں ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے پیارے پیارے بچوں اخلاق کے بارے میں جی جی آپ ایک کام کیجئے یہاں بیٹھیا ہے باجی باجی یہاں بیٹھیا ہے آپ پیچھے آکے بیٹھیں مائک دیجئے مائک دیجئے مائک دیجئے جی پیارے بچوں ایک کام کیجئے چھوڑیں ان کو چھوڑیں بیٹھ گئی ماشاءاللہ تھوڑی سو درو جائیں جگہ دیا کریں جب کوئی آئے تو ہمیں جگہ جگہ دینی چاہیے اچھا اسی طرح ہوتا ہے کہ گاڑی میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں تو بعد بچے بچیاں جگہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں کیا نہیں دے رہے ہوتے ہیں جگہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں اگر اگر ہٹ نہیں ہوتے تو پیار سے ہٹ جاتے ہیں پیار سے آپ کیا پیار سے ہٹ جاتے ہیں جی ہاں پیار سے سمجھانا ہے اگر وہ جگہ نہیں دے رہے ہیں تو پیار سے سمجھانا ہے پیار سے کیسے سمجھاتے ہیں ہجائیے آہا دوبارہ ہجائیے اگر وہ پیار سے نہیں مان رہے تو پھر کیا کرنا چاہیے ان کو بٹھائیے ہجائیے اگر نہیں مان رہے پیار سے تو پھر ہجائیے اگر وہ پیار سے نہیں مان رہے تو پھر آپ نے پیار سے ہی سمجھانا ہے پھر آپ نے مائک لے لیں مائک لے لیں ٹھیک ہے جی پیار سے ہی سمجھانا ہے اچھا جی بعض بچے ہوتے ہیں اسے کہ جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو ہاتھ بھار نکالتے ہیں جب بائیک پہ جاتے ہیں تو اببو جس سے کیا کہتے ہیں جس سے گاڑی چلتی ہے ایکسیڈیٹر نا جس سے سپیڈ بڑھتی ہے تو بعد بچے ہیں وہ گاڑی کا ایکسیڈیٹر پکڑ لیتے ہیں تو ان کو گاڑی چلانے میں کیا آ رہا ہوتا ہے مزا آ رہا ہوتا ہے کہتے ہیں ہم گاڑی چلائیں گے تو یوں ہے کہ اگر آپ یہ چلا رہے ہیں وہ گاڑی سے ہاتھ بھار نکال رہے ہیں اب اببو تو گاڑی چلا رہے تھے اور آپ نے ایکسیڈیٹر دبایا ہم 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 اور پھر گھر پہ آگے بتاتے ہیں امی آج میرے گاڑی چلائی دی آپ نے تو گاڑی چلائی ہے لیکن کبھی کبھی یوں بھی ہو جاتا ہے جہاں آپ نے ایکسیڈیٹر نہیں دینا تھا اسپیٹ نہیں بڑھانی دی آپ نے وہاں بڑھا دی تو اب نقصان ہو سکتا ہے تو چھوٹے بچے اپنا کام کریں گے اور جو بڑے ہیں اپنا کام کریں گے تو جب آپ کی امی آپ کی اببو ایک بات سمجھا دیں تو ہمیں مان جانا جالے مان جانا جالے زبردست زبردست بعض بچے کیوں بوت کرتے ہیں کیوں 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 یہ بوت ہوتا ہے امی کوئی بات سمجھائیں کیوں امی کہتی ہے ان کے گھر نہیں جانا ہے کیوں دروازہ پونچ کے کھولنا ہے کیوں بیٹ کے کھانا کھانا ہے کیوں تو یہ باتیں بابو بھائی بابو بھائی کیا ہوتا ہے یہ نیا لے آیا ہے مجھے نا باب پہ جانے سے ملوا دیں اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیارے سے بچے نے پیاری سی بات کہہ دی ماشاءاللہ اچھا جی آپ لوگ کے بچوں کی طرف بھی آئیں بابو کہاں سا ہے نیا لارے بھائے جی بابو اچھا ملاقات کر کے کیا کریں گے آپ میں ان کو نا سنا ہوا نا سنائیں گے کون سی سنائیں گے میری میری ماشاءاللہ 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 یہ نا سنائیں گے آپ آپ کی ملاقات ہو جائے ہوگا نا بچے ہو پرگرام تو آپ کو لے جائیں گے ٹھیک ہے بھائے ان کے لے جائیے گا ان کو خاص طور پر انتظامیاں اور کوئی بچہ اچھا کیا بات ہوئی تھی ہماری کیوں بوت کرتے ہیں تو آپ نے امی ابو کہا گے کیوں کیوں نہیں کرنا ہے جی امی جی ابو کیا کہنا ہے جی ابو آپ کی کلاس ٹریچر کوئی بات سمجھائیں تو آپ نے اس بات پر عمل کرنا ہے ایک مرتبہ ہوا یوں ایک بچے کے ابو تھے وہ ایک بوتل لے کر آئے کیا لے کر آئے بوتل اور ابو نے رکھ دی ایک جگہ پر اونچی جگہ پر اور جتنے بھی گھر میں بچے تھے سب کو بولا اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے تو وہ جو چھوٹا بچہ جو تھا اس کے دل میں بات آئی کیوں نہیں لگانا ہے اب جو بڑے تھے وہ تو مان گئے لیکن چھوٹا والا بچہ کہنے لگا کیوں کیوں نہیں لگانا ہے ابو نے منع کیا دیکھیں نہیں لگانا ہے ہاتھ اس میں آپ کے کام کی چیز نہیں ہے آپ کے کام کی چیز نہیں ہے اب اس بچے کے ذہن میں بیٹھ گئے یہ بات مایک دیدیں مائیک دیدیں اس بچے کے ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ کیوں نہیں لگانا ہے اب ان کے ابو نے انچی جگہ پر وہ چیز رکھ دی تو اب ہوا یوں کہ اس کے دل میں بات بیٹھی کیوں نہیں لگانا ہے اب دیکھا کہ کوئی بھی گھر کے اندر موجود نہیں ہے تو اس بچے نے کیا کیا کہ ایک سٹول لے کر آیا اب بچوں کو تو ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں کونسی چیز کہاں رکھی ہوئے گھر کے اندر وہ ایک اونچا سا سٹول لے کر آئے سٹول لانے کے بعد جو ہے اب انہوں نے کیا کیا کہ اس بچے نے کہ اس جگہ پر جو ہے وہ بیٹھ گیا وہاں پہ کھڑے ہوئے سٹول کے اوپر کھڑے ہوئے کھڑے ہونے کے بعد وہ بوتل جو تھی وہ نکال لی اور اس کو کھولنے میں لگا ہے جیسی اس بچے نے اس کا کیپ کھولا اس میں سے نکلی مکھیاں شہد کی اس کے اندر شہد تھا شہد کی اب جیسی مکھیاں نکلی ہیں ایک مکھیاں پر آگے بڑ گئی ایک مکھیاں پر ایک ناک پر تو پھر مکھیوں نے کٹنا شروع کرا اب یہ روڑا ہے ای ای امی ابو تو اس کی مکھیوں نے اس کے بہت سارا کٹ لیا ہاتھ پر پاؤں پر فیس پر اب جب مکھیوں نے کٹا اس کو بہت درد ہوا اس کے روڑنے کی آس ان کے امی آگئیں ابو آگئے مکھیاں آگئیں پھر اس کو ڈاکٹر کے بعد لگے گئے پھر اس کے انجیکشن لگے اب مجھے بات بتائیے جب ابو نے منع کیا تھا اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے تو اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے اگر ہاتھ نہیں لگاتا تو بچہ صرف رہتا تو جب آپ کی امی آپ کی ابو کوئی بڑا آپ کو منع کرے کہ یہ کام نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے نہیں کرنا ہے ورنہ نقصان نقصان ہو جائے گا پریشانی آپ کو ہوگی جی میں آپ بچیوں کے طرف آنگا بچیاں کیا قیاد کر کر آئیں گے جی جی نام کیا ہے فاطمہ زہرہ فاطمہ زہرہ کیا سنائیں گی نات کونسی حضبی ربی کونسی بڑی امید ہے سبحان اللہ آنکھیں بند کر کے بڑی امید ہے سرکار خدوں میں پھلائیں گے آپ کس طرح سر آ رہے ہیں پاؤں سیدھے رکھنا ہے ٹھیک ہے آنکھیں بند کر کے آنکھیں بند کر کے آنکھیں بند کر کے موسیقی ماشاءاللہ بہت اچھی پڑی آپ نے بہت اچھی پڑی مائک سبحان اللہ سبحان اللہ ایک کال لیٹے دیں پھر انشاءاللہ ہمارے بھائی افران بھائی وہ سنا دیں آپ آؤں گا میں آؤں گا یہ مائک ٹھیک ہے اب سب اچھے پیچھے آ کے کھڑے ہو جائیں آجیں کال دیں دی دی سنائیے کال دیں میرا نام انمتاریہ ہے میں کراسی سے بات کر رہی ہوں آن آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں گی ہمیں فضول باتوں سے بتنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے کٹس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل کٹس مدنی چینل سنتیں بھی غم سیکھیں دیکھو مزا آ رہا ہے کتنا آؤ سب اچھے بچے آؤ سب اچھے بچے بچوں کا مدنی چینل آ گیا آ گیا آ گیا آگیا